بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا کہ کرنسی بورڈ کیا ہوتا ہے اور وہ فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کا ایک ویریانٹ ہے لیکن اس سے زیادہ سٹرانگ کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنے کی یعنی کہ سیمپل فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے مقابلے میں جو کرنسی بورڈ ہے وہ زیادہ سٹرانگ کمیٹمنٹ ہے یعنی کہ فکس ایکسچینج ریٹ ہونے کی پاسیبیلیٹی بڑھ جاتی ہے اب ڈالر آئیزیشن اس سے ایک اور سٹیپ فارورڈ ہے یعنی کہ اس میں کمپلیٹ فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہو جاتا ہے اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈالر آئیزیشن ہوتا کیا ہے تو فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے سٹیپس ہیں سیمپل فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کرنسی کی ویلیو فکس کر لینا کرنسی بورڈ اپنی کرنسی کی بیکنگ ہنڈرڈ پرسنٹ فارن کرنسی سے کر لینا ڈالر آئیزیشن کہ کسی اور کنٹری کی کرنسی کو اپنی کرنسی بنا لینا یہ ایک اور سٹیپ فارورڈ ہو گیا ڈالر آئیزیشن اچھا یہ ڈالر ضروری نہیں ہے یہ ایک ٹام ہے ڈالر آئیزیشن یعنی کہ کسی بھی فارن کرنسی کو اپنی کرنسی بنا لیں ہم جیسے یورو کو بنا لیں تو بھی ڈالر آئیزیشن ہوگی اور اگر ہم ڈالر کو اپنی کرنسی بنا لیں تو بھی اس کو ڈالر آئیزیشن کہیں گے یا کوئی بھی اور کنٹری کی کرنسی ہو گئی ہے یین ہو گئی ہے یوان ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈالرائزیشن کی پالیسی اڈاپٹ کر لی تو آپ کی کرنسی ہی فارن کرنسی ہے تو ون ٹو ون آپ کا فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہمیشہ کے لیے مینٹین ہو گیا اور یاد رکھیں ہے یہ بھی فکسٹ ایکسچینج ریٹ کا ایک ویریانٹ یعنی کہ آپ کی اپنی کرنسی نہ ہونا آپ یوں سمجھے نا کہ آپ کی اپنی کرنسی کی ویلیو ہنڈرڈ پرسنٹ دوسری کرنسی کے ساتھ فکس ہو گئی ہے یا ون ٹو ون کیونکہ وہی کرنسی تو اب آپ کی کرنسی ہو گئی تو اس میں سٹرانگر میکنیزم موجود ہے فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کا اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں سٹرانگر میکنیزم ہے کرنسی بورڈ کے مقابلے میں اس لیے کہ کرنسی بورڈ کا میکنیزم آپ جو ہے وہ ابنڈن کر سکتے ہیں جیسے ہنڈرڈ پرسنٹ بیکنگ کی بجائے سنٹرل بینک دیسیجن کرے یا گورنمنٹ دیسیجن کرے کہ آئندہ سے ہم نائنٹی پرسنٹ بیکنگ کریں گے لیکن ڈالر آئیزیشن میں تو آپ کی کرنسی ہی نہیں ہے جس کی بیکنگ کرنی پڑے یعنی کہ اس میں آٹومیٹکلی ہنڈرڈ پرسنٹ بیکنگ ہے کیونکہ آپ کی کرنسی فارن کرنسی ہے تو اس لیے یہاں سٹرانگر میکنیزم موجود ہے ایکسچینج ریٹ کو فکس ہونے کا ڈالر آئیزیشن کا کیا ایڈوانٹیج ہے تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ڈالر آئیزیشن کا ہے وہ ہے اس میں سپیکولیٹیو اٹیکس نہیں ہوتے یاد رکھیں فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم چاہے سیمپل فکسٹ ایکسچینج ریٹ ہو یا کرنسی بورڈ کی فارم میں ہو اس کا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ اس کے سنٹرل بینک نے رکھی ہوئی اپنی کرنسی کی فارن کرنسی کے مقابلے میں وہ لانگ رن میں اگر سسٹینبل نہیں ہے تو لوگ فارن کرنسی ہولڈ کرنا شروع کر دیں گے کیوں انہیں پتہ ہے ہماری کرنسی نے ڈی ویلیو یا ڈیپریسی ایٹ ہو جانا ہے اب یہ فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے ڈالر آئیزیشن لیکن اس میں سپیکولیٹیو اٹیکس نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ آپ کی اپنی کرنسی ہوگی تو سپیکولیشن ہوگی نا سپیکولیشن یہ ہے کہ آپ اپنی کرنسی چھوڑ کے فارن کرنسی ہولڈ کرنا شروع کر دیں تو جب آپ کی اپنی کرنسی ہے ہی نہیں آلرڈی آپ کے پاس فارن کرنسی ہے تو پھر سپیکولیٹیو اٹیکس نہیں ہو سکتے لیکن اب یہ چونکہ زیادہ سٹرانگ فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے تو جو فکسٹ ایکسچینج ریٹ سسٹم کے پرابلمز ہیں وہ یہاں بھی اور زیادہ سویر ہو جائیں گے جن کو میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں وہ کیا ہے کہ سینٹرل بینک کی مانیٹری پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں رہے یعنی کہ وہ اپنے ڈومیسٹک اوبجیکٹیوز اچیو ہی نہیں کر سکتا فار ایکزیمپل آپ کی کانومی میں آنیمپلائیمنٹ ہو گئی ہے آپ کو پالیسی لوس کرنی ہے پالیسی لوس کرنے کے لیے آپ کو منی پرنٹ کرنی پڑے گی اگر یورو آپ کی کرنسی ہے تو آپ تو اس کو پرنٹ ہی نہیں کر سکتے اگر ڈالر آپ کی کرنسی ہے تو آپ تو ڈالر پرنٹ ہی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی کا دوسری بات کہ جب آپ کی کرنسی ڈالر ہو گئی تو جو یو ایس کے اندر ایکنامک پرابلمز آئیں گے وہ ون ٹو ون آپ کی ایکانومی کے اندر بھی آئیں گے کیونکہ آپ کی کرنسی وہ ہے تو اگر کسی وجہ سے یو ایس کی کرنسی ویک ہو جاتی ہے تو آپ کی وہی کرنسی ہے تو آپ کی کرنسی بھی ویک ہو گئی وہاں کرنسی سٹرانگ ہو جاتی ہے تو آپ کی کرنسی بھی سٹرانگ ہو گئی اب سٹرانگ کرنسی کی وجہ سے اگر انٹرنیشنل ٹریڈ کم ہو جاتی ہے یا آپ کی امپورٹس بڑھ جاتی ہیں اور ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ اگر پرابلم یو ایس میں ہوگا تو یہی پرابلم پاکستان میں بھی ہو جائے گا تو جو پرابلم وہاں ہوگا وہ پرابلم یہاں بھی آ جائے گا اسی طریقے سے سینٹرل بینک لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے منی پرنٹ کر کے وہ کمرشل بینکس کو لینڈنگ کرتا ہے تو جب اس کی اپنی کرنسی کو ہی نہیں تو وہ اس کو لینڈ نہیں کر سکتا کمرشل بینکس کو تو وہ لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ بھی نہیں رہتا اور فائنلی ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جب آپ اپنی منی پرنٹ کرتے ہیں نا تو اس کی اوپر ریوینیو ملتا ہے گورنمنٹ کو یاد رکھیں گورنمنٹ کی مناپلی پاور ہوتی ہے اپنی کرنسی کی اوپر اور وہ کرنسی کی اوپر جو مناپلی پاور ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو رینٹ ملتا ہے منی پرنٹنگ کا کیسے رینٹ ملتا ہے ایکزیمپل اس کی سیمپل اس کو انڈرسٹینڈ کرنے آپ نے تو اس طرح سے کریں کہ اگر ہنڈرڈ روپیز کا یا تھاؤزنڈ روپیز کا ایک نوٹ سینٹرل بینک ایشو کرتا ہے تو جو تھاؤزنڈ روپیز کا نوٹ ہے اس کا اپنا پرنٹنگ کا کاسٹ جو ہے وہ تو تھاؤزنڈ روپیز نہیں آیا تو ایک پیس آف پیپر ہے جس کا ہو سکتا ہے کاسٹ ٹین روپیز ہو پرنٹنگ کا اگزیمپل دے رہا ہوں ٹین روپیز ہو اور وہ تھاؤزنڈ روپیز کے بدلے مارکٹ میں جائے تو اس کا مطلب ہے نائن ہنڈرڈ اینٹی جو ویلیو ہے ٹین تو اس کا اپنا کاسٹ آ گیا نا تو نائن ہنڈرڈ نائنٹی گورنمنٹ کو مل گئے اس کی مناپلی پاور کے اس کو کہتے ہیں سینوراج ریوینیو سینوراج ریوینیوز کے آج کے مارڈرن ورلڈ میں اور کئی فارمز ہوتی ہیں یہ تو میں نے آپ کو سیمپل ڈیفینیشن بتائی ہے کئی فارمز ہوتی ہیں انٹرسٹ ریٹ کے تھو ہوتا ہے کہ جو ڈیٹ سینٹرل بینک اون کرتا ہے گورنمنٹ کا جاہے وہ اوپن مارکٹ آپریشن کے تھو آئے یا کسی پرائمری مارکٹ سے آئے اس کی اوپر انٹرسٹ اور جو کمرشل بینک کو دے کمرشل بینک سے گورنمنٹ لون لے ان کے انٹرسٹرل کے ڈیفرنشل سے بھی ہو سکتا ہے سینوراج تو سینوراج کی کئی ٹائپس ہو سکتی ہیں لیکن میں نے آپ کو ایک سیمپل طریقے سے سمجھایا کہ آپ کی اپنی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کرنسی کی پرنٹنگ کاسٹ سے زیادہ ہو تو گورنمنٹ کو انڈائریکلی ریوینیو ملتا ہے کرنسی پرنٹ کرنے کا اسے کہتے ہیں سینوراج ریوینیو تو جب ہماری کرنسی ہوگی ہی نہیں اور ہم فارن کرنسی ایڈاپٹ کر لیں گے اپنی کرنسی کے طور پہ تو ہم اپنی کرنسی پرنٹ بھی نہیں کریں گے جب پرنٹ نہیں کریں گے تو سینوراج ریوینیوز بھی نہیں آرن کر سکے گے تو یہ بھی جو ہے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ڈالرائزیشن ڈالرائزیشن